پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کی قوت اس کے پاس تھی بالغ ہونے کے بعد اس صحت کو کا انویسٹمنٹ کیے اس کو کا انویسٹمنٹ کی میں سرمایہ کاری اگر کی ہے تو پھر اس کا بدلہ اس کو ملے گا لیکن اس نے یہ سوچ کے ضائع کر دی کہ یار کوئی بات نہیں یار دیکھیں گے کل کریں کل کر لیں گے یار چھوڑو آج ہی ساری نوازیں پڑھنی ہو گیا کل کر لیں گے اور tomorrow is never come کل نہیں آتی کبھی کیوں کل آتی وہ آج ہو جاتی پھر پھر کہتا کل اور نفس و شیطان اس کو کل کل پہ لے جاتا ہے اس نے نبی نے فرمایا کہ صحت ایسی ایک نعمت ہے انسان دھوکے میں پڑھا ہوا ہے اور عقل مند وہ ہے کہ جی صحت کے زمانے کو انویسٹ کر دے سی جگہ پہ انویسٹ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس صحت کے بدلے میں اس کو ایک ایسی زندگی عطا کر دیتے ہیں ایسا عنام اور عوار اس کے نام لکھ دیتے ہیں کہ دنیا میں وہ راحت کی زندگی گزارتا اور آخرت میں اس کے لئے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں یہ وہ حقیقت کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی بیان کیا کہ والعاصر انہا لنسانا لفی خسر سارے کے سارے انسان خسار نقصان میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور آمال سالح کرتے رہے جو نے عمل سالح کو اختیار کر لیا بس سمجھو کہ انہوں نے اپنے صحت کا صحیح مطلب سمجھا اپنے صحت کو صحیح جا کے پر لگایا اور جب ان کو فرصت ملی فرصت ملی تو فرصت کے لمحات کو اس نے خدا کو یاد کرنے میں لگا دیا جس نے یہ فرصت دی جس نے یہ طاقت دی جس نے جسم جان دی اس کی خدا کو یاد کرنے میں لگایا اس فرصت کو ضائع نہیں کیا تاش کھیلنے میں ضائع نہیں کیا کیرنبورڈ کھیلنے میں ضائع نہیں کر دیا الٹے چیزیں دھندوں میں ضائع نہیں کر دیا یا ٹی وی کھول کے ذہن نہیں کیا اور آج کے سمارٹ فون سامنے رکھا ہوتا ہے گھنٹوں گھنٹوں انسان اس میں ضائع کر دیتا ہے اللہ یہ کہ کوئی خوشنظیب وہاں کوئی دین کی باتیں سن رہا ہو کوئی اللہ کا کلام سن رہا ہو تو وہ تو نفع میں گیا پنہ الٹی سی دی باتیں دیکھتے تھے گھنٹوں گزر جاتے ہیں ویڈیو گیم پہ ضائع کر دیا تو وہ فرصت کے جو لمحات تمہیں ملے تھے اسے فرصت کے لمحات کو ایسے جگہ انویسٹ کر دیا کہ وہ خساری خسارے میں ہیں تب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمتا ہے انسان پورا پورا خسارے میں ہیں کیونکہ صحت کی صحیح انویسمنٹ نہیں کرتا اور فرصت کی صحیح انویسمنٹ نہیں کرتا یاد یہ نقصان میں جاتا اور پھر جب فرصت ملتی ہے اس وقت جب کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا اب فرصت ملتی ہے اب کرنی سکتا اب بڑھا پا آ گیا چلا نہیں جاتا پہلے جوانی تھی دوڑ دوڑ کے مسیح بھاگتا تھا بھاگ سکتا تھا بھاگا نہیں بڑھا پا آیا تو مسیح میں جانا مشکل روزہ رکھنا مشکل عبادت کے لئے کھڑا ہونا مشکل نتیجہ کیا ہوا کہ جب فرصت تھی تو اس فرصت کی صحیح انویسمنٹ نہیں کی اور جب فرصت ملی تو کرنے کے قابل نہیں وہ کہتے ہیں جب دانت ہے تو چینے نہیں ملے جب چینے ملے تو دانت نہیں رہے تو وہی بات ہو گئی کہ جب چینے ملے تو دانت نہیں رہے اب جب فرصت ملی ہے اب کسی کام کا نہیں رہا اب بابا بیٹھا اکیلا گھر میں کسی کام کا نہیں رہا اب کچھ کرنے کے قابل نہیں اب وزدک نہیں ہوتا اب وزدک نہیں ٹھہرتا اب نماز میں کھڑا نہیں ہوا جاتا تو معلوم ہوا تب ہی نبی نے فرمایا کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس نے ان دو نعمتوں کی قدر کر لی فرمایا دنیا میں اللہ تبارک وطالعہ اس کی اتمنان کی دولت عطا کر دیتے ہیں اور آخر دن اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے موسیقی